انیسویں صدی کے لوگوں نے اپنی زندگی میں ایک ایسی جنگ بھی دیکھی تھی جو دس بیس سال نہیں بلکہ صرف اور صرف 38 منٹس تک چلی تھی۔ ہسٹری میں ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ کسی جنگ کی خبر کہیں تک پہنچنے سے پہلے ہی جنگ ختم ہو گئی۔ افریقہ میں لڑی جانے والی انگلو زنزیبار وار کو گنیز بک کی طرف سے دنیا کی سب سے چھوٹی جنگ ہونے کا ورلڈ ریکارڈ بھی مل چکا ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ انگلو زنزیبار کی یہ تاریخی جنگ کن دو دیشوں کے درمیان ہوئی تھی؟ اور محض صرف پونے گھنٹے کے اندر اندر اس کا فیصلہ کیسے ہو گا؟ ناظرین یہ تاریخی جنگ اس آئیلینڈ پہ ہوئی تھی جو کہ انڈین اوشن میں زنزیبار کے نام سے ایک آئیلینڈ کنٹری ہوا کرتی تھی۔ ایسٹ افریقہ کے کوسٹ سے صرف 40 کلومیٹر دور زنزیبار سلطنت امان کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا لیکن پھر انٹری ہوئی ایک ایسی پاور کی جس نے پولٹکس کے ذریعے زنزیبار اور ایسٹ افریقہ پہ اپنا راج چلانے کی کوشش کی۔ جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں بریٹش رول کی۔ ایسٹ افریقہ سمیت زنزیبار آئیلینڈ پر بریٹش ایمپائر کی بہت پہلے سے نظر تھی۔ ان کو یہاں کی سٹرٹیجک لوکیشن کا فائدہ اٹھا کر یہاں کے قیمتی ریسورسز کو کیسے بھی کر کے اپنے کنٹرول میں لے کر آنا تھا۔ بریٹش ارز خود کو کافی زیادہ ایڈوانس سمجھتے تھے خاص طور پر ایسٹرن کنٹریز کے مقابلے میں یعنی انڈیا افریقہ اور کئی ارب کنٹریز میں۔ لیکن کیونکہ زنزیبار آئیلینڈ اومان کے کنٹرول میں تھا اور بریٹش ارز کا یہ خواب تب تک پورا نہ ہو پاتا جب تک اس کو اومانی ایمپائر کے کنٹرول سے باہر نہ نکالا جائے۔ اس وقت اومان کے سلطان سید بن سلطان تھے۔ یہ ایک بہت ہی نڈر اپنے اصولوں پر کسی طرح کا بھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر یہ لائن آف اومان کے لقب سے بھی جانے جاتے تھے۔ اب ظاہر ہے ان کے رہتے ہوئے بریٹش ایمپائر کا اومان کے کسی بھی حصے پر قبضہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایٹین ففٹی سکس میں جب ان کی موت ہوئی تو اومان کی تخت کے لیے ان کے بیٹوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جب اومان دو حصوں میں بڑھ گیا۔ بڑے بیٹے تھوینی بن سید نے اومان کا تخت سنبھال لیا اور چھوٹے بیٹے ماجد بن سید نے زنزیبار کو اومان سے الگ کر کے ایک نیا ملک بنا دیا۔ زنزیبار جو پچھلی کئی صدیوں سے اومان کا حصہ رہا تھا ماجد بن سید کے اس فیصلے سے کئی عرب سلطانوں نے زنزیبار کو نیا ملک ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن بریٹش ایمپائر کے پاس اس سے اچھا موقع نہیں تھا۔ انہوں نے فوراں ماجد بن سید کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور زنزیبار کو نیا ملک تسلیم کر لیا۔ کیسے بھی کر کے بریٹش ایمپائر اب یہاں کی پولٹکس میں انٹر ہو چکی تھی۔ زنزیبار کی مین سورس آف انکم یہاں موجود دنیا کی آخری سلیو مارکٹ تھی۔ یعنی وہ مارکٹ جہاں غلاموں کی ٹریڈنگ ہوتی تھی۔ غلاموں کو افریقہ کے مین لینڈ سے زنزیبار آئی لینڈ تک رسیوں سے باندھ کر لایا جاتا تھا۔ شپ میں اکثر غلام اپنی رسیاں کھول کر انڈین اوشن میں کود جاتے تھے۔ کئی بیمار پڑ جاتے تھے اور کئی صرف چالیس کلومیٹر کے چھوٹے سے سفر کے دوران ہی گھٹ کر مر جاتے تھے۔ ان کی لاشوں کو بے دردی سے سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا۔ زنزیبار میں موجود غلاموں کی مارکٹ میں ان کو بیچا جاتا تھا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے سیلز میں کئی سو غلاموں کو تھوڑی سی ہوا اور بنا کھانے پینے کے بند رکھا جاتا تھا۔ غلاموں کی بولیاں ایسے لگتی تھی کہ پہلے ان کو لائنز سے کھڑا کر کے درختوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا۔ اور پھر ہر کسی کو زور زور سے کوڑے مارے جاتے تھے۔ جس میں برداشت زیادہ ہوتی تھی اور وہ کوڑے کھانے کے بعد بھی روتا یا چلاتا نہیں تھا اس کے دام زیادہ لگتے تھے۔ سال گزرتے گئے اور زنزیبار کے سلطان بھی بدلتے گئے۔ ان کا مین انکم سورس، سلیو مارکٹ اور سب سے بڑھ کر بریٹیشرز کی سپورٹ بھی حاصل تھی۔ سلطان کے لیے زنزیبار میں ایک آلی شان محل بنایا گیا جو کہ بالکل سی فرنٹ پہ تھا۔ اس محل میں سلطان کے لیے ہر وہ فیسلیٹی تھی جس کو اس وقت امیجن کرنا بھی پوسیبل نہیں تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ پیلس ایسٹ افریقہ میں وہ پہلی بلڈنگ تھی جس میں الیکٹریسٹی کنیکشن موجود تھا۔ اس محل میں زیادہ تر لکڑی کا کام ہو رکھا تھا اور اس میں موجود تمام بلڈنگز ایک دوسرے سے بریج کے ذریعے کنیکٹڈ تھی۔ اب اس پوائنٹ پہ بریٹیشرز کا زنزیبار کی سلیو مارکٹ کو لے کر دنیا میں کافی برا امپریشن جا رہا تھا۔ کیونکہ وہی تو تھے جو زنزیبار کے سلطان کو سپورٹ کرتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے زنزیبار کے سلطان پر پریشر ڈالا کہ وہ سلیو مارکٹ کو بند کر دیں۔ کافی کوششوں اور ایگریمنٹس کے بعد 1873 میں دنیا کی آخری سلیو مارکٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس سب میں ایک بات تو کلیر تھی کہ بریٹیش کا زنزیبار پر کنٹرول کافی مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ فاس فاروڈ کر کے چلتے ہیں 25 آگسٹ 1896 زنزیبار کے پرو بریٹیش سلطان کی اچانک موت ہو جاتی ہے۔ ان کو اپنے ہی کزن خالد بن برگش نے زہر دے کر مارا اور زنزیبار کا سلطان بن کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی بینا بریٹیشرز کی مرضی کے۔ کیونکہ بریٹیشرز چاہتے تھے کہ اگلا سلطان بھی ان کی ہی مرضی کا بنے اور اس کام کے لیے انہوں نے حمود بن محمد کو چنا تھا۔ بریٹیشرز کو خالد بن برگش کی سازش کا علم ہوا تو انہوں نے اس کے محل میں ایک پیغام بھیجوایا جس میں سیدھی سیدھی دھمکی تھی۔ دھمکی میں بولا گیا کہ ٹونٹی سیونت آگسٹ صبح نو بجے تک محل خالی ہو جانا چاہیے۔ زنزیبار کے نئے سلطان خالد نے اپنی فورس کٹھی کی اور محل میں خود کو بند کر دیا۔ دھمکی کے ساتھ ہی زنزیبار آئیلینڈ کو بریٹیش نیوی کی شپس نے چاروں طرف سے گھید لیا۔ اگلی دو راتیں محل میں کافی ٹینشن رہی۔ ٹونٹی سیونت آگسٹ کی صبح آٹھ بجے یعنی الٹی میٹم ختم ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے بریٹیش کانسل کے پاس سلطان کی طرف سے ایک پیغام آیا۔ جس میں لکھا تھا کہ وہ باتچیت سے معاملے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ بریٹیش کانسل نے جواب دیا کہ باتچیت صرف تب ہو سکتی ہے اگر تم ہمارے دیئے ہوئے حکم کو مان جاؤ۔ آٹھ بچ کر تیس منٹوں پہ خالد نے ایک اور پیغام بھیجا کہ میرا زنزیبار کے تخت کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ بریٹیشرز ہم سے جنگ لڑنے کی ہمت کریں گے۔ بریٹیش کانسل نے جواب دیا کہ ہمارا بھی حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حملہ کر نہیں سکتے۔ اس وقت زنزیبار کے آلی شان محل کے باہر اٹھائی سو ٹوئنٹی ایٹ ہنڈریڈ گارڈز موجود تھے۔ اس میں کچھ سیبل لوگ کچھ محل کے اپنے گارڈز اور کئی سو سلطان کے اپنے سرونٹس اور غلام بھی شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ رویل نوی کو ٹکر دینے کے لیے سلطان کے محل کے باہر انڈین اوشن میں ایک شپ بھی کھڑی کی گئی۔ یہ اس وقت تھرٹی ٹو تھاؤزن پاؤنڈز کی ایچ ایچ ایس کلاسکو رویل یارڈ تھی جو ایٹین سیونٹی تھری میں کوین وکٹوریا کی طرف سے ہی زنزیبار کے سلطان کو گفٹ کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ زنزیبار کی دو اسٹیم بورٹس بھی بریٹش رویل نوی کو ٹکر دینے کے لیے موجود تھی۔ ٹھیک نو بجے جب سلطان کو دیا گیا الٹی میٹم ختم ہوا تو بریٹش نیوی کی دو کروزر شپس، تین گن بورٹس اور ڈیٹھ سو مرینز آئیلینڈ کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ یاد رہے کہ ان ون ففٹی لوگوں کا مقابلہ سلطان کے ٹوئنٹی ایٹھ ہنڈریڈ گارڈز کے ساتھ تھا۔ ٹھیک نو بج کر دو منٹوں پہ تینوں گن بورٹس، ریکون، تھرش اور اسپیرو نے محل پہ اندھا دھن فائر کھول دیئے۔ پہلے ہی حملے میں محل کے اندر ٹوئلف پاؤنڈر کینن کو تباہ کر دیا گیا۔ حملے میں سلطان کی رویل یارڈ ایچ ایچ ایس گلاسگو کو بھی ایک ہی جھٹکے میں تباہ کر دیا گیا۔ لیکن کیونکہ وہ ہاربر پہ ہی کھڑی تھی جہاں پانی کم تھا، اسی لیے اس کا اوپر والا حصہ پانی کے باہر تھا۔ گلاسگو کے کریو نے فوراں بریٹش فلیک دکھا کر خود کو سرینڈر کر دیا۔ بریٹشرز کا پلین تھا کہ سلطان خالد بن بھرگش کو آریسٹ کر کے اس کو انڈیا لے کر جائیں گے۔ لیکن پہلے ہی فائر پر سلطان اپنے دوسرے عرب ساتھیوں کے ساتھ چوری چھپے محل سے فرار ہو گیا۔ سلطان کی اٹھائی سو کی آرمی میں سے پانسو سولجرز ہیوی بمبارڈمنٹ کی وجہ سے مارے گئے۔ بریٹش نیوی نے ٹوٹل پانسو شیلز، چار ہزار ایک سو مشین گن کے راؤنڈز اور ایک ہزار رائیفل راؤنڈز فائر کیے تھے۔ نو بچ کر ٹھٹی سیون منٹوں پہ بریٹش سولجرز محل کے اندر گھس چکے تھے جس پر بچے ہوئے پیلس گارڈز نے بھی سرینڈر کر دیا۔ ٹھیک ایک منٹ کے بعد نو بچ کر اٹیس منٹوں پہ بریٹش میرینز نے محل کی چھت پہ لگا سلطان کا جھنڈا اکھار دیا۔ اور یہی پر اٹیس منٹوں تک چلنے والی یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاں اس پوری جنگ میں سلطان کے پانچ سو لوگ مارے گئے وہیں بریٹش نیوی کا صرف ایک سیلر زخمی ہوا تھا۔ بعد میں معلوم پڑا کہ سلطان خالد بن برگش نے جرمن ایسٹ افریقہ میں جا کر پناہ لی ہے۔ اس وقت ایسٹ افریقہ میں دو بڑی طاقتیں موجود تھی۔ ایک تو تھے بریٹیشرز اور دوسرے تھے جرمنز۔ وہاں محل پہ بریٹش نے قبضہ جمانے کے فوراں بعد اسی دن اپنے پسند کے سلطان حمود بن محمد کو زنزیبار کا نیا سلطان بنا دیا۔ اتحاس میں لڑی جانے والی اس 38 منٹس کی جنگ نے زنزیبار میں بھاری بریٹیش رول کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کے بعد زنزیبار بریٹیشرز کی ایک انڈائریکٹ کالونی بن کر سلطان حمود بن محمد کی سربراہی میں چلتی رہی۔ اور اگلے دس سالوں میں سترہ ہزار دو سو زنزیباری غلاموں کو آزاد کر کے زنزیبار کے کونے کونے سے سلیو کلچر کو جڑ سے اکھار دیا گیا۔ 18 اور 19 سنچری میں بریٹیش نے جن جن ملکوں پر قبضہ کر کے ان کو اپنی کالونی بنایا تھا اس سے ہیومن سیولائزیشن کو فائدہ ہوا یا نقصان؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ترین ترین موسیقی